تو دوستو آج ہم پھر سے لے کر آگئے ہیں دیش دنیا کی سبھی مکھتا ہے سمچار صرف آپ کے لئے چھلی فارفر خبر شروع کرتے ہیں اس سبھی چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا اور فارفر چینل سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کر دیں تاکہ ہی سیدھائی خبر آپ ہر روز تک سلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر پشیم بنگال کے مکھ منتری کولکتہ میں دوشکرم اور مڈر کا شکار ہوئی ڈاکٹر کے گھر پہنچی اس ماملے کو لے کر ان کی سرکار بیک فوٹ پر ہے اور بھاچپا سمیت سمکچا ویپکچ ان پر حملہور ہے اس ماملے میں اب ممتابنرجی ایکٹیو ہے اور انہوں نے پولیس کو رائیوار تک ماملے کی جانچ ختم کرنے کو کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یادی پولیس اس ماملے کی جانچ رائیوار تک نہیں کر پائی تو پھر وہ کیس سی بی آئی کو ٹانسفر کر دیں گی پنجاب اور ہڑیانہ کو جڑنے والے شمپور بورڈر کو آنشک طور پر کھولنے کا عادی سپریم کوٹ نے دیا ہے سمبار کو اس ماملے کی سنوائی کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ بورڈر کو مہیلاؤں اور بچوں کے لیے کھول دینا چاہیے اس کے علاوہ ایمبولنس آوشک سیواؤں اور اس تھانی یادریوں کی آواجاہی کے لیے شمپور بورڈر پر سرک کو آنشک روپ سے کھولنے کی آوشکتہ ہے عدالت نے پنجاب سرکار سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کسانوں سے بات کرے اور انہیں شمپور بورڈر سے ٹریکٹوروں کو ہٹانے کے لیے رازی کرے کیندر منطری پرتاپ راو جادو نے ادف تھاکرے پر بڑا حملہ بولا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ شفتینہ نیتا ادف تھاکرے مہراش ویدھان سبا چناؤں سے پہلے مکھ منطری کا پد پانے کے لیے دچھ لوگوں کے سامنے جھک رہے ہیں کیندر منطری نے کہا ہے کہ وہ جی حضوری کر رہے ہیں اور انہیں پارٹی کی ویچار دھارا کی بھی پروہ نہیں ہے لوگ سبا چناؤں کے بعد اب یوپی کی دس ویدھان سبا سیٹو پر ہونے جا رہے اپ چناؤں میں بھی بسپا کہیں سبا کانگریس تو کہیں بھاچپا کی مشکلیں بنا سکتی ہے بسپا سپریوں مایواتی نے یوپی میں دس سیٹو پر ہونے والے ویدھان سبا اپ چناؤں کو پرتشتہ کا سوال بناتے ہوئے دمداری سے لڑنے کا اعلان کیا ہے اس چناؤں کو فتح کرنے کے لیے بسپا انوسوچی جاتی انوسوچی جن جاتی آلکچن اور نزول بھومی واپس لینے کے فیصلے کو مدہ بناتے ہوئے ویرودھیوں کی پول کھولے گی شیف سینہ سانسا سندیپن بھومڑے اور مہراش میں ستہ رور پارٹی کے ان نیتاؤں نے وقف ادینیم میں کوئی بھی شنسودن کرنے سے پہلے عام سہمتی بنانے اور مسلم سمودائی کو وشواس میں لینے پر زور دیا ہے وقف بورڈوں کو نینتیت کرنے والے قانون میں شنسودن سے جلے ویدھیک میں ورطمان ادینیم میں دورگامی بدلاؤں کو پرستاؤں رکھا گیا ہے جس میں وقف نیموں میں مسلم مہلاؤں اور غیر مسلمانوں کا پرتنیدت شنشت کرنا بھی شامل ہے جمع کشمیر کا دورہ کرنے کے بعد چناؤ آئیوک کی ٹیم ہڑیانہ پہنچ گئی ہے مکھے چناؤ آئیوک راجیف کمار کی اگوائی میں یہ دل راج میں ویدھان سبح چناؤ کی تیاریوں کا جائزہ لے گی جس کے بعد جلد ہی ویدھان سبح چناؤ کی گوشنا کر دی جائے گی چناؤ آئیوک نے شوشل میڈیا پریٹ فارم ایکسپر اس کی جانکاری دی ہے یوپی پر مہربان بادل ساتھ دن تک ہوگی جمع جم بارش کیسا رہے گا بھارت کا موسم جانی ہے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیس پر بادلوں کی مہربانی اس پورے سبتہ جاری رہنے کا اثار ہے ایسا ہی موسم راجستان کے کچھ حصوں میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے آئی ایم ڈی یعنی بھارت موسم ویدھان ویبھاگ کے رائیوار کے پورا نمان نے ایسے سنکیت دیئے ہیں اس کے علاوہ پشم مدھے پورو پوروتر اور دکچن بھارت کے ادھیکان شراجو میں بھی بارش کا دور اگلے کچھ دنوں تک چاری رہ سکتا ہے سیبی کی پرمخ نے اب تک کیوں نہیں دیا استفاق گھاٹے کا کون ہوگا ذمہ دار ہنڈنبرگ ریپورٹ پر بولے راوخل گاندھی جی آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کے شورٹ سیلر کمپنی ہنڈنبرگ ریسرچ کی نئی ریپورٹ کو لے کر راوخل گاندھی نے سرکار کو گھیر لیا ہے راوخل گاندھی نے ایک ویڈیو شیئر کر پوچھا ہے کہ سیبی کی ادھیکچ ماد بھی پوری بھوچ پر لگائے گئے آروپوں کے بعد یدی نویشک اپنی گاری کمائی کھو دیتے ہیں تو کس کی جواب دہی ہوگی ساتھی ساتھ اس معاملے میں راوخل گاندھی نے پی امودی سیبی ادھیکچ اور ادھوک پتی گوتم اڈانی پر بھی نشانہ سادھا ہے راجستان میں بھاری بارش سے کئی جیلوں میں حالت بگر گئے ہیں راجستان کے الگ الگ جیلوں میں بھاری بارش کے چلتے ہوئے الگ الگ حادثوں میں پندرہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جائپور کے کنوتابان میں ڈوبنے سے پانچ یوگوں کی موت ہو گئی ہے وہیں بھرتپور سنبھاگ میں سات لوگوں کی ڈوبنے سے موت ہو گئی ہے نیشنل کانفرنس کے پرمخ فاروق عبداللہ نے جمہو کشمیر میں بڑھتی گھسپیٹ کو لے کر رائیوار کو اپنے غصے کا اظہار کیا نیوج ایجنسی اینائی سے باتچیت میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ دو سو سے تین سو آتنکیوں نے گھسپیٹ کی ہے آخر یہ کیسے آئے اور کہاں سے آئے آسمان سے تو نہیں ٹپکے کیا ڈرون سے گرائے گئے سوال یہ ہے کہ یہ کیسے آئے کوئی تو اس کا ذمہ دار ہوگا جو یہ بورڈر پار کر رہے ہیں یوپی سرکار میں علپسنکھیک کلیان منتری عوم پرکاش راجبھر نے رائیوار کو کہا ہے کہ سرکار راج کے سبھی مدرسوں میں ہندی گنیت اور سماجک ویجیان کی انیواری شکچہ شنشت کرنے کے لیے پرتیبت ہے مدرسوں میں اردو عربی اور فارسی پڑھانے کی چھوٹ ہے لیکن سرکار ہندی گنیت اور سماجک ویجیان کی شکچہ شنشت کرے گی سبھی مدرسوں میں بات کے تین بھاشائے انیواری کی جائے گی اتر پردیس ویدھان سبح اپچناؤ کی تیاریوں سے جری سنگٹن کی بیٹھک میں بھاگ لینے مین پوری آئے ڈپٹی سیم برجے سپاٹک نے دعویٰ کیا ہے کہ جو لوگ کرحل کو اپنا گھر بتاتے ہیں ان لوگوں کو یہاں کی جنتہ اس بار جرور بتا دے گی کہ کرحل کسی کا گھر نہیں ہے کرحل صرف جنتہ کا گھر ہے بھاجپا اپچناؤ بڑے انتر سے جیتے گی انہوں نے منڈلوار کاریکارتاؤں سے سموات کیا اور پارٹی نیتاؤں پر ادھکاریوں سے الگ الگ بیٹھک کی آر ایس اس نیتا نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہندووں بودھوں اور اندھارمک الف سنگھوں کی رکچہ کی جانی چاہیے ہمیں اپنی آواز اٹھانی ہوگی کئی دیشوں میں ہندووں کے مانو ادھکار چنتہ جنک اس طرح پر پہنچ گئے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندو کسی کے خلاف نہیں بلکہ خود کی اس رکچہ کیلئے ایک جھٹ ہو رہے ہیں امریکی شورٹ سیلر ہندنبرگ ریسرس دوارہ سیبی کے ادھکش مات بھی بوجھ کے خلاف لگائے گئے آروپوں کے مدد نظر کانگریس پرموخ ملیکہ ارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ اس گھٹالے کی جانچ کے لیے جے پی سی کے گٹن کی ضرورت ہے کھڑگے نے آروپ لگایا ہے کہ جت تک جے پی سی اس مددے کی جانچ نہیں کرتی تب تک یہ چنتہ بنی رہے گی کہ پچھلے سات دشکوں میں کری مہنت کر بنائی گئی بھارت کی سمویدھانک سنستاؤں سے سمجھوتا کرتے ہوئے پردھان منتی نرین موڈی اپنے صحیحیوگی کو بچاتے رہیں گے سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد آم آدھی پارٹی نے اپنا آفیس کھالی کر دیا ہے سپریم کورٹ نے دفتر کھالی کرنے کے لیے دس اگست کی سمیں سیما دی تھی ایسے میں اب پارٹی نے اپنا آفیس کھالی کر نئی جگہ شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے آپ کو بتا دی کہ آم آدھی پارٹی راؤز ایونیو سے اپنے مکھیالے کو بنگلہ نمبر ایک پنڈی تر ویشنگر شکلہ لین پر شفٹ کر رہی ہے اب یہی آم آدھی پارٹی کے آفیس کا نیا پتہ ہوگا نسی پی سانسس سپریم سولین اور یوار کو دعویٰ کیا ہے کہ ان کا فون ہیک ہو چکا ہے سپریم سولین نے اس کو لے کر ایکس پر پوشٹ بھی لکھا جس میں لوگوں سے انہیں فون کول یا وارڈس اپ نہ کرنے کی گجارش کی ہے شرط پوار گھٹ کی نیتا نے آگے لکھایا کہ میں نے اس معاملے کی شکایت پولیس میں کر دی ہے سپریم سولین بڑامتی سے سانسد ہے اور مہراشت کے دگج نیتا شرط پوار کی بیٹی ہے بیہار میں میسہ بھارتی اور ویویک تھاکور کے لوگ سبھا سدس سے بننے کے بعد خالی ہوئی راج سبھا کی دو سیٹوں پر تین ستمبر کو ووٹنگ ہوگی ایسے میں بیہار بی جے پی میں پرتیاشیوں کے نام کو لے کر منتھن جاری ہے رہیوار کو بیہار بھاچپا ادھکش داکٹر دلیب کمار جیسوال کی ادھکستہ میں ہوئی چناؤ سمیتی کے بیٹھک میں راج سبحہ کے لیے دو ڈھائی درجن ناموں پر منتھن ہوا اس میں سبھی برگوں کے پرمک نیتاؤں کے ناموں پر ورمش ہوا بھارت کا سوڑے سی لڑا کو ویمان کار اکرم تیجی سے آگے بر رہا ہے اسی کری میں 4.5 جنریشن پلس لسی اے مارک ٹو فائٹر جیٹ مارس دو ہزار چھبیس تک اران بھڑنا شروع کر دے گا ساتھی سال دو ہزار انتیس تک بڑے پیمانے پر ان کا پروڈکشن شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ انڈین ففت جنریشن کے فائٹر ایڈوانس میڈیم کومبیٹ ائرکرافٹ کا بڑے پیمانے پر اتپادن دو ہزار پیتیس تک شروع ہوگا ایران کی رازدانی تہران میں حماس کے پرمخ اسماعیل ہانیا کے 31 جولائی کو ہی موت کے بعد ایران اور اسرائیل کے بیش تناؤ چرم پر پہنچ گیا ہے ہانیا کے ہتیا کو لے کر ایران نے اسرائیل پر آروپ لگایا ہے اور اس کے خلاف پرتشوت کی چتابنی دی ہے ایران کے اس دھمکی نے چھیتر کے استحتی کو اور جٹل بنا دیا ہے جبکہ اسرائیل نے بھی جوابی کاروائی کی دھمکی دی ہے اس استحتی میں جارڈن کا نام اچھل کر آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جارڈن نے اسرائیل کو اپنی ایر سپیس کا اپیوک کرنے کی انومتی دینے کی پیشکست کی ہے ہانا دیش سے بھاگ کر بھارت آئے لوگوں نے بتایا کہ وہاں ہندووں کے اوپر کس طرح کا اتیچار ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیش میں انترم سرکار بن گئی ہے ایسے میں ہمیں امید ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا حالانکہ یہ ضرور ہے کہ پروسی دیس میں عرب سنکھے کو پر حملے ہو رہے ہیں شاجہ سلطانہ بنگلہ دیش کے نلف آماری سے آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ فیلحال بنگلہ دیش میں انترم سرکار بن گئی ہے یوپی میں ہونے والے ویدھان سبا اکچنو سے پہلے مکھ منتری یوگی دیتنات کا دورہ بر گیا ہے شنیوار کو مکھ منتری یوگی دیتنات تین دن میں دوسری بار آئیودیاں پہنچے اور بنگلہ دیش کو لے کر ویپکچ پر جم کر برسے مکھ منتری یوگی دیتنات نے بنگلہ دیش میں ہو رہی ہنسا کو لے کر ویپکچی دلوں پر کٹاکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں پرتاریت ہو رہے نبے فیصیدی ہندو ہے ان میں سے ادھیکانش دلیت ہے انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی ہندو پرتاریت ہو رہا ہے تو کوئی اس کے ویرود میں بول نہیں رہا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر آواز اٹھائیں گے تو کہیں ہمارا ووٹ بینک نہ کھسک جائے آمادی پارٹی کے ورشت نیتا اور دلی کے پورو ڈپٹی سی اے منیش شیشوڈیاں نے جمانت پر جیل سے باہر آنے کے ساتھ ہی کیندر کی بھاچپاس سرکار پر جبانی حملے تیج کر دیئے ہیں شیشوڈیاں نے شنیوار کو پارٹی آفیس میں ایک کاریکرم کے دوان کہا کہ اڑوین کے جیوال ایمانداری کے پرتیک ہیں ان کے کام کو بدنام کرنے کی سازشے رچی جا رہی ہے مجھے ساتھ آٹھ مہینے میں نیائے ملنے کی امید تھی پر سترہ مہینے لگ گئے